سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ تمام پوائنٹس کی آپ کو اچھے سے سمجھ جا سکیں تو دوستو اسی طرح ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پر آئیں اور پہلی دفعہ آئیں یا پہلے بھی آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو سبسکرائب ضرور کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ آسانی سے ہماری ویڈیوز کو تلاش کر سکیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیوز کا جو ن مل جائے گا تاکہ آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھیں کیا ہوتا ہے تو دوستو پہل کے ڈی سی انورٹر ائر کنیشنل کے یونٹ کے ڈسپیے پہ جو انڈور یونٹ ہے اس پہ ایتری ایرر کوڈ جو ہے وہ شو ہو چکا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو جب بھی پہل کے ڈی سی انورٹر ائر کنیشنل پر یہ ایرر کوڈ شو ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے تو آج مکمل تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے تو اس کا جو انڈور کا جو یہ کور ہے اس کو ہم کھول لیں گے اور کھولنے کے بعد آپ کو اندر جو اس کا پی سی پی ہے اس میں شو کریں گے کہ یہ ایرر کیوں آتا ہے تو دوستو اب ہم نے یونٹر کا جو انڈور ہے وہ ہم نے کھول دیا ہے اس کے کچھ کنیکٹرز بھی نکال لی ہیں تاکہ پی سی بی کو ہم آسانی سے باہر نکال سکیں اور جلدی جلدی آپ کو ایرر کوڈ کے بارے میں بتا دیں تو جب بھی ای تری ایرر کوڈ ڈسپلے پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انڈور کا یونٹ جو ہے وہ اس میں فالٹ ہے پی سی بی میں فالٹ ہے تو آپ کو اس میں فالٹ کیا ہے تو اس کا جب پائپ کوئل سینسر جو ہے وہ فالٹی ہو جائے اور کسی بھی وجہ سے وہ شارٹ سرکٹ ہو جائے اوپن ہو جائے تو یہ آپ کو ای تری ایرر شو کرے گا ٹھیک ہے تو آئے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے پائپ کوئل سینسر جو ہے وہ کہاں لگا ہوتا ہے اور یہ جو ہے ایک ایسا دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو بلیو وائر ہے ٹھیک ہے اور یہ وائٹ کنیکٹر جو ہے ٹھیک ہے اس میں یہ لگا ہوتا ہے اور یہ بلیو کلر کی وائر ہے ٹھیک ہے تو یہ پائپ کوئل سینسر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے ادھر اس پوزیشن میں اس پر انسٹال ہوتا ہے دیکھیں یہ پائپ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ ویلڈنگ ہوتا ہے اس میں یہ انسٹال ہوتا ہے اور یہ کچھ ایسا دیکھتا ہے تو جب یہ فالٹی ہو جائے گا تو یہ آپ کو ای تھری ایرر شو کرے گا لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے پائپ کوئل سنسر چینج کر دیا ہے اور ایرر نہیں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پی سی بھی ہے اس میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے تو جو فائی وولٹ یہاں پہ آتے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوں گے تو پھر بھی یہ مسئلہ کرے گا ٹھیک ہے تو آپ وہ بھی چیک کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی سیجیشن دیں گے کہ جب بھی آپ یہ والا سنسر چینج کریں تو ہمیشہ اس کی سیم ویلیو یعنی کہ اس کی سیم ریزیسٹنس ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس کی ریزیسٹنس آپ لیں اور اس کے مطابق تو نہیں کیونکہ اگر یہ خراب ہو چکے تو یہ تو سیم ویلیو آپ کو نہیں ملے گی اس کے لئے آپ کو پہلے سے اس کی اگزیکٹ ویلیو کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس کی اگزیکٹ ویلیو کو معلوم کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کو آپ لگا دیں گے چینج کر دیں تو آپ کو یہ بالکل جو ہے ویف فالٹ ڈسپلی سے غائب ہو جائے گا اور آپ کا یونٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ورکنگ کنڈیشن میں واپس آ جائے گا تو دوستو یہ تھا اس کے بارے میں تو اگلیر ایرر کورٹ آپ دیکھتے ہیں تو جب بھی ایف فور ایرر کورٹ پہل کے ڈی سی انویٹر ایر کنڈیشن کے ڈیسٹر پہ شو ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے تو آج ہم پوری مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب یہ ایرر کورٹ آ جائے تو آپ کو اس کو مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے ٹھیک ہے تو آئیں چلتے ہیں کیونکہ یہ ایک اوٹ ڈور کا فالٹ ہے تو آؤٹ ڈور کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو مکمل ڈیمنسٹریشن دیں گے کہ یہ کس وجہ سے آتا ہے اور اس کا حل کیا ہے اور دوستو یہ رہا پہل کا ڈی سی انویٹر ایر کنڈیشن کا آؤٹ ڈور تو ایف فور کا جو تعلق ہے وہ آؤٹ ڈور کے ساتھ ہے تو جب بھی آؤٹ ڈور میں فالٹ ہوگا تو آپ کا جو انڈور یونٹ ہے وہ ڈسپری پہ ایف فور شو کرے گا تو آئیں دوستو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اب دیکھیں ہم پی سی بی کے پاس آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چونکہ پی سی بی سے ریلیٹڈ ہے تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سنسر اس میں لگے ہوں میں है تین سنسر ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو بلیک سنسر ہے یہ اس کا فالٹ ہے اور یہ سنسر جو ہے وہ ہے ڈسچارج پائپ سنسر ٹھیک ہے تو یہ کمپریسور کے اوپر ایک سنسر لگا ہوتا ہے تو جب کمپریسر جو وہ وہاں سے گیس کو ڈسچارج کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا ٹمپریچر جو ہے اس کے ٹمپریچر پر نظر رکھتا ہے یہاں نگاہ رکھتا ہے اور اس کو چیک کرتا رہتا ہے اور مایکرو کنٹرولر کو اس کی فیڈبیک دیتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ کسی بھی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے یا شارٹ سرکٹ ہو جائے یا اوپن ہو جائے تو آپ کو ایف اور ایرکوٹ جو ہے وہ ڈسپلی پر شو ہوگا لیکن اس کے باوجود اور بھی اس کے بہت سے وجہ ہو سکتی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر یہ تار مثال کے طور پر اگر آپ نے سروس کی ہے کسی نے تو یہ تار کسی بھی سے کٹ گئی ہے ٹوٹ گئی ہے نکل گئی ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی یہ آپ کو ایف فور ایرر شو کرے گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ کنٹر جو ہے ٹھیک ہے مکمل طور پر ایسے نکل جائے لوس آپ بھولی گئے ہیں ٹھیک ہے لگانا تو پھر یہ جو ہے نا اس طرح ہوگا کہ ایف سکس پہلے دکھائے گا ایف فور اس کے بعد دکھائے گا تو دو تین ریکوڈ اکٹھے بھی شو کر سکتا ہے یونٹ ٹھیک ہے تو اگر اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی ایک اور بھی انفرمیشن دے دیتا ہوں کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ وائبریشن کی وجہ سے یونٹ جو ہے وہ جو کنیکٹرز وغیرہ وہ لوس ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ کنیکٹرز کو اپنی جگہ پریس کر دیں تو اس سے بھی کافی چانس ہوتا ہے کہ آپ کا جو یونٹ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایرر کوڈ جو وہ ڈسپلی سے ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھیں ہم نے یونٹ سے پی سی بی کو بلکل نکال دیا ہے تاکہ آپ کو دکھا سکیں کہ آپ نے یہ اس کا جو ڈسچارج پائپ سنسر ہے وہ کہا لگا ہوتا ہے دیکھیں یہ اس کا کمپریسر ہے نیچے یہ کمپریسر سے اس کا ڈسچارج پائپ آیا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ سنسر ہے تو اس کلپ کے ساتھ یہ لگا ہوتا ہے تو اگر یہ کلپ بھی کسی وجہ سے ایسے نکل جائے اور آپ بھول جائے لگانا یا خود سے نکل جائے تو بھی یہ آپ کو ایف فور ایرر کورن شو کرے گا اور یہ دیکھیں دیکھنے میں کچھ ایسا ہے تو اس کی بھی جو ویلیو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے سے تاکہ جب آپ اس کو خراب ہے تو آپ اس کو چیک کر رہے ہیں اس کی ریزسٹنس ویلیو ٹھیک ہے میٹر کے سی ذریعے تو آپ کو یہ ڈیفرنٹ دکھا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کی ایزیکٹ جو ریزسٹنس ویلیو ہے وہ پتا ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو چینج کریں تو یہ فور جو ہے وہ ڈسپلیس سے ختم ہو جائے اور آپ کا یونٹ دوبارہ سے ورکنگ کنیشن میں واپس آ جائے تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لی اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کی بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تو ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیوز میں تو دیکھتے رہیں فور آور اٹیک موسیقی